اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ جی اور یہاں کا جیسے کہ میں نے آپ کو کلیننگ کے بعد دکھایا تھا بلوگ میں کہ یہاں میں نے کیٹر رکھی تھی اور کچھ آئل کی خالی بوٹلز یہاں پہ رکھتی تھی اور یہ بلوگ میں نے اسے آگے شور کر لیا تھا نیکسٹ ڈی لیکن بس وہ کہتے ہیں نا ہم سوچتے کیا ہے اور ہوتا کیا ہے تو بس ایسا ہی کچھ سین ہوا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پورا ایک ویک بیماری میں گزر جائے گا اچھا میں نے یہ پورا ویک بہت سوچا کہ میں بلوگنگ چھوڑ دوں میں نہ بنا ہوں کیونکہ آپ سب کوئی پتہ ہے نظر جو ہوتی ہے وہ تو برحق ہے اس کو تو ہم جھوٹ لائی نہیں سکتے نا کہ نظر نہیں ہوتی لیکن اس پورے ویک میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں ولوگنگ نہ کروں تو مجھے بہت دپریشن ہو جائے گا تو میں دپریشن سے بہت مشکل سے نکلتی ہوں اور یقین کریں چار پانچ دن میں بیٹ پہ رہی ہوں تو میری جو کمر تھی اور میرا جو منٹلی ہیلتھ تھی نا وہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی تو بس کیا کریں میری صرف یہ ایک مجبوری ہے یقین کریں مجھے خود بھی بہت مشکل لگتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو بس تھوڑا بیزی رکھتی ہوں کیونکہ میرے پاس گھر کے کاموں کے علاوہ دیکھیں میں نہ کہیں آتی ہوں نہ جاتی ہوں اب تو تقریباً ڈیٹھ سال تو ہو گیا ہے دو سال ہونے ہی والے ہوں گے کہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں کتنا ہی کہیں جاتی ہوں رہتی ہوں یا آنا جانا کتنا ہی ہے مارا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کی روٹین میں رہ رہ کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے ڈاکٹروں کے چکر اور منٹلی ہیلتھ آپ کی ڈسٹرپ بچے ڈسٹرپ گھر پورا ڈسٹرپ تو بس پھر مجبوراً میں نے کہا نہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا ولوگنگ کی طرف آؤں اپنا یوٹیوب پہ ایکٹیو رہوں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو نظر کا توڑ بھی ہوتا ہے کوئی نہیں خیر ہے نظر اگر بس یہی کہوں گی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تو ما شاء اللہ ضرور بول دیا کریں اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگ رہا ہو خیر میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ اتنا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ہی نظر لگنی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ بہت ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے گاڑی بنگلے مطلب کہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس تو ایک چھوٹا سا گھر ہے اور ایک چھوٹی سی فیملی ہے اور اپنا جو ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن میرے مائن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم اتنے لینڈ لارڈ تو ہیں نہیں کہ ہمیں ہی نظر کیوں لگنی لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ دیکھنے والا کس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے بوری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں لیکن اپنے دل کو یہی تسلیاں دیتی رہتی ہوں کہ نہیں اتنا کونسا اتنا ہم وہ ہیں کہ ہمیں ہی نظر لگنی ہے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں تو وہ بھی تو آخر اپنا سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں ولوگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر نہیں لگتی ہمیں ہی لگنی ہے لیکن چلیں ہاری انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن چلیں کوئی نہیں اگر نظر لگتی ہے تو اس کا توڑ بھی ہوتا ہے اچھا جی یہاں دین کے کھانے میں میں نے بنایا تھا شلجم اور گوشت اور جیسے کہ بچوں کی نخرے اور انہوں نے دین کو جو ہے وہ صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا پھر شام میں میں نے ان کے لیے بنانا تھا توہ چکن اور میرا بھی کافی دین سے دل کر رہا تھا کہ میں توہ چکن بناوں تو یہاں پہ میں توہ چکن کی میری نیشن کر رہی تھی دہی لیا دہی میں میں نے جو بھی مسالے ڈالے آپ نے دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کالی میچ اور زیرا پاورڈر بھی ڈالا اور اس کے بعد لیسن کا پیسٹ اور لیمن جوز جو ہے وہ بھی اچھا خاصا جائے گا اور اینڈ میں بھی جاتا ہے لیمن سے اس کو سارا فلیور آتا ہے اور بہت مزے کا یہ توہ چکن بنتا ہے اور میری نیشن اگر آپ کر کے دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو وہ زیادہ جو ہے اس کا فلیور اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہاں پہ میں فوڈ کلر بھی ایٹ کروں گی اور بس اس کے بعد جو ہے اس کو میری نیشن کر کے میں چھوڑ دوں گی دو تین گھنٹے کے لیے اور میں نے یہ رات میں بنانا تھا تو بہت اچھا فلیور آ گیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے لیک کے پیس جو تھائی کے پیس ہوتے ہیں وہ اکٹھائی ایک ایک پیس لے لیا تھا تو اس طرح زیادہ مزے کا لگتا ہے اور آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے اگر ڈیٹھ سال اور دو سال مجھے تقریبا ہونے والے ہیں تو میں نے آپ سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیا ہے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور آپ سب کی دعاوں کا بہت شکریہ آپ لوگ میرے لیے اتنا زیادہ وہ پریشان رہے اور آپ نے اتنی زیادہ میرے لیے دعائیں کی آپ سب کا ایک ایک بندے کا دل سے شکریہ میں ریپلائی نہیں کر سکی کیونکہ میں ایکٹیو ہی نہیں تھی یوٹیوب پہ اور اگر ایکٹیو ہوتی تو میں ضرور سب کے ریپلائی کرتی میسیج میں نے ضرور آپ سب کے پڑے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منٹلی طور پہ آپ کا دل بلکل نہیں کرتا کسی کو آنسر کرنے کو تو میرا بلکل دل نہیں تھا کسی سے بھی بات کرنے کو تو آپ لوگ مائن مت کیجئے گا تو آپ سب کا دل سے دل سے شکریہ اچھا یہاں پہ میں نے دو ٹماٹر لے لیے تھے اور دھنیا تھوڑا سا لے لیا تھا اور چھوٹا سا میں نے ایک پیاز لے لیا تھا اس کی میں پیوری بناؤں گی اور یہ بھی توا چکن میں جائے گا اور یہ آپ پر ہے کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالے نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے جو میری نیشن ہوئی ہے اس سے بھی اگر آپ بنائیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا تو یہاں پہ میں نے ان چیزوں کی پیوری بنا لی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا تھا کچن میں ساف سوتھرے کچن میں کام کرتے ہوئے اور مجھے لگتا ہے میری اپنی خود کی نظر لگی مجھے کیونکہ میں اتنی زیادہ وہ پرسکون اور اتنا اچھا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کہا کچن اب بلکل نیٹ اور کلین ہو گیا لیکن مجھے کیا بتا تھا کہ میں بس میں نے دو ولوگ شوٹ کیے تھے ایک یہ ہے اور انشاءاللہ ایک آپ کو اور بھی ملے گا اپنی جو بیماری سے پہلے میں نے شوٹ کیے تھے اور میں جتنا کہتی ہوں میں یوٹیوب پہ ایکٹیو رہوں اور اتنا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر خیر چلیں کوئی بات نہیں یہاں پہ میں نے یہ بڑا والا توا نکالا تھا یہ سٹور میں پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا آج میں اس پہ توا چیکن بناوں گی اور اس پہ جو ہے اس کو میں نے پہلے اچھی طرح ساف کیا کیونکہ توا چیکن کا مزہ ہی اچھا سا بڑا سا توا ہونا تو تب بھی آتا ہے اور چپلی کباب کا بھی جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے کہ بڑے بڑے توے ہوں تو اس پہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے سارا چیکن ڈال دیا اور اس کے بعد یہ جو پیوری بنائی تھی یہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو بلکہ ہلکی آنچ پہ میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں پہ میں نے بلینڈر نکالا ہوا تھا تو سوچا چلو چٹنی ہتم ہوئی تھی پودینے کی تو چٹنی بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ پودینہ دھنیا اور میں لیسن لازمی ڈالتی ہوں لیسن سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چٹنی میں اور چٹنی آپ کی پودینے کی بنی ہونا تو آپ بڑا جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں کوئی بھی اجانک آجائے یا آپ کا کبھی بھی دیل کرے تو آپ کو وہ پھر ایک مشکل نہیں لگتا کہ اب چٹنی کو پہلے بناو اور پھر چٹنی کھاؤ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فریزر سے نکالا اور فٹا فٹ دہی میں ڈالا اور اپنا چٹنی بن گئی تو میری جو ہے وہ ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا بنا کے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ کارنر کیسا لگ رہا ہے مجھے بتائیے گا اور یہاں سے میں نے کیٹل اٹھا دی تھی وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ بار بار میں وہ یوز کروں تو مجھے مشکل ہوتی تھی نکالتے ہوئے تو اسی لئے یہاں سے میں نے کیٹل کو ہٹا کے اور ایسے تھوڑا سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا اور اچھا جی یہاں پہ چکن کی جو ہے وہ میں بیچ میں سائیڈ وغیرہ چینج کرتی رہی تھی لیکن بس یہاں پہ اب دیکھیں پانی ڈرائے ہو گیا تھا کچھ چکن نے اپنا چھوڑ دیا تھا کچھ دہی نے چھوڑا تھا اور بس بہت اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو کوئلے کا دھوان دینا ہے کوئلے کے دھوان سے بڑا اچھا اس میں فلیور آئے گا دھوان دینے کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گی لیمن اور ساتھ میں میں ڈالوں گی دھنیا اور اچھا لیمن ڈال کے آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو دھم پہ لازمی رکھنا ہے کیونکہ جب دھم پہ ہم رکھیں گے تو لیمن کا جتنا بھی فلیور ہوگا وہ سارا چکن میں آئے گا اور اس سے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ یہ چیزیں میں ڈال دوں گی اور بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی جو میں نے بنائی ہے وہ اور ساتھ میں آپ سیلڈ بنا لیں کیونکہ آگے میں آپ کو وہ چیز نہیں دکھا سکی تو بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ولوگ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے سپیشلی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی